اسلام علیکم سوڈنٹس آج سے میں نے آپ کے ساتھ آپس ریٹک کے ویڈیوز ڈسکس کرنی ہے آپس کیوں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک مشکل چپٹر ہے کیونکہ اس کیم سی کیوں وغیرہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ورڈ تو ورڈ اور لائن تو لائن پڑھیں گے جیسے بیٹے میں نے آپ لوگ کو گائنی میں بتایا تھا کہ کچھ ہائی یہ ٹاپکس ہوتے ہیں جن میں سے بہت زیادہ پیپر آتا ہے جیسے گائنی میں ہم لوگ دیکھیں تو ہیوی وینسلٹ بلیڈنگ یا اب نارمل یوٹرین بلیڈنگ بہت زیادہ آپ لوگ دیکھیں گے ایکزیم میں کہ اس میں سے سینیریو اور ان کوششنز آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم آپس میں بات کریں تو اس میں سے بھی کچھ ایسے چپٹر ہیں جو بہت زیادہ امپورٹن ہیں ان کی ویٹڈ زیادہ ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے ٹھیک ہے پڑھاؤں گی میں سارا لیکن میں ان پر بتا دوں گی کہ کون سے چپٹر زیادہ امپورٹن ہیں وہ آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے ہیں اگر ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا کانٹنٹ دیکھ لیں بیٹے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہسٹیو اور اگزامینیشن والا چپٹر ہے اس کی کے لئے امپورٹن ہے میں الگ سے کروں گی دوسرا جو چپٹر ہم سٹارٹ کریں گے وہ انٹینیٹل کیر ہے اسان ہے امپورٹن ہے ٹیبلز اس کے امپورٹن ہیں کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ سے پوچھ لینا اب یہاں سے امپورٹن چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں چپٹر فور بیٹے نام نظر آرہے آپ کو assessment of fetal well being یعنی آپ نے assess کرنا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے افکورس ایک وومن پریگنٹ ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے اس کا بھی concern یہی ہے ہمارا بھی concern یہی ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہر وزٹ پہ ہر ٹرائمیسٹر پہ یہ تو access کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ سامٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وومن آج ہوتی ہے کہتی ہے جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگ رہا ہے میرے بچے کی حرکت کم ہے تو فورن آپ نے fetal well being کو assess کرنا ہے کیسے کن طریقوں سے کب کیا کرنا ہے ابھی ہم discuss کریں گے اس چپٹر میں بہت اپ ایسی ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی کوئی trauma ہوا bleeding ہوئی یا مجھے husband نے مارا یا whatever this scenario اس تو بڑی concern ہوتی ہے بڑی نفس ہوتی ہے کہ جی پلیس دیکھیں میرا بچہ ٹھیک ہے یا نہیں یا membrane preterm rupture ہو گئی تو ہمارے پاس بہت سارے methods ہیں جس سے ہم fetal well being کو assess کرتے ہیں کیا کیا methods ہیں آگے چل کے discuss کریں گے next again a very important chapter prenatal diagnosis prenatal diagnosis کا مطلب ہے پیدا ہونے سے پہلے diagnose کرنا ہے کیا diagnose کرنا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں یہ diagnose کرنا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے اس کو down تو نہیں ہے کلفنٹر تو نہیں ہے تھالیسیمیا تو نہیں ہے سکل سیلنیمیا تو نہیں ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکس تو نہیں ہے تو یہ prenatal diagnosis بہت زیادہ important ہے کیونکہ بعد میں وہ بچہ اپنے لیے والدین کے لیے ازمائش من جاتا ہے تو اب اس کو must کر دیا وہاں ہے prenatal diagnosis کی جاتی ہے ہوتی ہے اور پھر اگر نہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر اس کو terminate کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے so prenatal diagnosis again a very important chapter کے کس ٹرمیسٹر پہ کون سے ٹیسٹ ہیں کیا ان کے پروز ہیں کونز ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے نیکس چیز آتی ہے آپ کے پاس antinatal obstructive complications یعنی during natal period کچھ complications arise ہوتی ہیں کچھ normal بھی ہوتی ہیں جیسے نوزیا vomiting constipation لیکن سم ٹائم یہ سوئر ہو جاتی ہیں جیسے musculo-skeleton pain شروع ہو جاتا ہے UTI رہنا شروع ہو جاتا ہے BP زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کچھ complications ہے اس کے علاوہ سم ٹائم bile salts ریٹین ہوتے ہیں colistases سٹارٹ ہو جاتی ہے ہاتھوں ماہوں پہ ہارش ہوتی ہے یہ ایک important چیز ہے اس چیکٹر میں وہ discuss کریں گے اس کے بعد multiple pregnancies ان کو diagnose کرنا اور ان کی بتانا کہ یہ کون سی twins ہے ٹھیک ہے اور multi zygotic اور mono zygotic ڈ zygotic اور اس کی complications بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں then pre term labor pre term آج کل ہم کی حراء کیسی ہے یا ایرون کیا ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ women اپنی term labor pain کے ذات ہے یا وہ pre term پریزنٹ کر جاتی ہے یا وہ post time 41 42 weeks ہوگئے labor start ہی نہیں ہوا ہمیں خود labor induce کرنا پڑتا ہے تو pre term بھی ہو سکتا 6-7 months پہ labor pain start ہوگئی آدھر دن شروع bleeding start ہوگئی وہ آپ کے پاس آگئی so pre term اگر women آئی گی تو آپ کیسے manage کریں گے very important management آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے hypertensive disorder کوئی option نہیں ہے except to dominate the pregnancy اس کو دیکھیں گے کہ hypertensive ہے تو کیسے relate کریں pre clump شکر کیسے manage کریں اور clump شکر کی ساتھ آئی ہے تو کیسے manage ہوگا medical conditions of pregnancy pregnancy میں medically complications ہوتی ہیں پہلے سے ہوتی پرگنسی کی وجہ سے ورسن ہو جاتی یا پرگنسی کو ورسن کر دیتی ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل ایک ومن پہلے سے ڈابیٹک تھی تو پرگنسی میں ڈائیبیٹیز کس طرح پرگنسی کو افیکٹ کرے گی اور پرگنسی کس طرح ڈائیبیٹیز کو افیکٹ کرے گی کو رینل پرابلم ہے کو جی ایٹی کا مسئلہ ہے ایوٹی آئیز ہیں سی این ایس کا مسئلہ ہے پیلیپٹک کی پیشن ہے کیا وہ کنسی کر سکتی ہے یا نہیں کرے گی تو اس پہ کیا فرق پڑے گا اپیلیپسی پہ کرے گی تو پرگنسی پہ کیا فرق پڑے گا ڈیو ٹو اپیلیپسی اور اٹس منڈگیشن تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے جی ساری چیپٹر لگتا تھا مجھے اس میں سے پیلیپسی اور جسٹیشنل ڈائیبیٹیز یہ دو مسٹ آنے چاہیے واقعی آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد پیریری نیٹل انفیکشن میں سے کافی کوششن آتی کیونکہ بہت ایوٹی آئیز ہونا شروع ہوتے ہیں پیلیو نیفرائیٹس ہوتا ہے پیلیس انفیکشن چلا جاتا ہو سکتا پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اس سے پری ڈرم لیبر پری ڈرم بر تو سکتے بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں سو ہم نے ان انفیکشن کے بارے میں دیکھنا سیم مگر اس کو HEPB HEPC HIV ہے تو Vertical Transmission کا رس ریشو ہے وہ سب یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے سب سے important اور مشکل جو لگتا ہے نورمل and abnormal labor ہے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ ایک دفعہ پڑھ لیں آپ پڑھنے کے بعد اچھی feeling آتی ہے کچھ ٹائم کے لئے مجھے آگیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اگلے دن آپ پھر اس chapter کو بھول جاتے اگر آپ پہلے سیرے سے پڑھو گے تو یہ پھر نہیں آرہ ہوگا لیکن میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھاؤں گی ساتھ ویڈیوز بھی دوں گی پریکٹیکل کی تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ پہلے سیف ٹیبلز کر لیں میں کیا بھی نہیں تھا آگیا تھا بارال پھر بھی میں خیال ویکیوم یا فور سیپ کی آئی گئی تھی انڈکیشن میں ایکزائم میں 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 نہیں کیا تھا اس کے بعد امرجنسی بہت امپورٹن ہے کہ اگر ایک مومن جو ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے آپ کیسے منیج کریں گے اگر دیورنگ ڈیورنگ ڈیورنگ پرگننسی 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 ہو گیا ہے آپ کس طرح سے منیج کریں گے تو کچھ امرجنسی ہیں جن میں منیج پرگننسی پرگننسی کے بار یعنی دیوری کے بار 40 ڈیوری ہوتے ہیں تو ان میں ہم دیکھ رہے ہے اس پرپیوریم کہتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وومن کے اندر مسئلے یعنی اگر بیٹا چاہیے تھا بیٹی ہو گئی تو سٹریس ہوگا گھر والوں کا سٹریس ہوگا باڈی میں چینج آیا تو سیکلوجیکل ایشیوز کا شکار ہو سکتی ہے اگر وہ ایموبائل ہے تو اس کو وینس ترومبو ایمبولیزم ہو سکتا ہے بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں نیو نیٹ اگین ہمیں نہیں پڑھاتے ہیں آپ لوگ کا نہیں پتہ اگر بہت امپورٹن ہے لسٹ میں آپ نے لیبر کرنا ہے ہائپر تینسیو کرنا ہے پری نیٹل ڈیگنوس اور اس کے دو ٹیبل جو میں بھی بتاؤں گی وہ کرنا ہے اس کے بعد اس کو بے شک آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں انفیکشن بھی چھوڑ ہی سکتے ہیں ایم سی کیو لیکن اس میں سے مست آتے ہیں اور اپریٹیو ڈیلیوری کے صرف ٹیبل کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کوئی چیز دیکھا میڈیکل کومپلیگیشن میں سے ڈائیبیٹیز اور اپیلپسی کر لیں ٹھیک ہے بیٹے تو یہ ایک سم ہے اب آتی آجاتے ہم نے پڑھنا کیسے ہے تو ہم پہلے اس کا ورد پڑھیں گے اپنے روائز کرا دوں گے اپنے سیل فیلیوری سیل ہم لگو انتی نیتل کیر کو ستارٹ کرتے ہیں